سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز حیض اور نفاس کی صورت میں حیض یعنی کہ ہر ماہ میں چند دن کے لئے عورتوں کو جو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے وہ حیض ہوتا ہے اور نفاس یہ ہے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد چند دنوں تک عورت کو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے ان حیض اور نفاس کی صورتوں میں شریعت متحرہ نے عورت کو چند ایک کام کرنے سے روکا ہے یعنی کہ وہ کام جو حیض اور نفاس والی عورت بلکل بھی نہیں کر سکتی ان میں پہلا نماز پڑھنا حیض اور نفاس والی عورت کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے دوسرا ہے روزہ رکھنا حیض اور نفاس والی عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا اب چاہے وہ قرآن کی تلاوت دے کر ہو یا بین دیکھے ہو ہر صورت میں حیض اور نفاس والی عورت کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اگر قرآن کریم کی کوئی آیت کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی چھونا حیض نفاس والی عورت کے لئے جائز نہیں ہے حیض نفاس والی عورت بیت اللہ شریف کا تواف نہیں کر سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی حیض نفاس والی عورت کے ساتھ ہمبستری کرنا بھی جائز نہیں ہے یعنی کہ جب عورت مہواری کے اجیام گزار رہی ہو یا اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو ان ابتدائی اییام میں میاں بیوی ہمبستری نہیں کر سکتے تو یہ چند ایک وہ کام ہے جن کے کرنے سے شریعت متحرہ نے حیض نفاس کی حالت میں عورتوں کو کرنے سے روکا ہے اس کے علاوہ باقی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں تصویحات بڑھ سکتی ہیں درود پاک کا وید کر سکتی ہیں مگر جس طرح بہن کا سوال تھا کہ قرآن کریم کی کوئی صورتیں یاد ہیں ان کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں تو ان صورتوں کی تلاوت کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حیض نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم خواہو دیکھ کر ہو یا بین دیکھے دونوں صورتوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ اپنے والدین کی روحوں کوئی صالح ثواب کرنا چاہتی ہیں تو پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کر کے کسرت سے ذکر اذکار کریں درود پاک پڑھیں کلمہ تیبہ کا ورد کریں دعائیں مانگیں اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی دنیا و آخرت کی آفید کے لیے بھی دعائیں مانگیں رزق کی فراخی دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کی بھی دعائیں ان اجیام میں مانگ سکتی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اب چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بین دیکھے ہو اس کے علاوہ بقیہ اور عاد و وضائف کا کرنا جائز ہے کر سکتی ہیں امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین